سپر قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورة المائدہ کی آیت نمبر 75 میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے مہتاج تھے وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو اپنے نفع و رقصان کا مالک سمجھ رہو جو خود روٹی کے مہتاج ہیں بڑی گڑی آئیت ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے مہتاج ہیں تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر حیجنلی ہیں وہ اصلی بھی ہو تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے تو وہ اپنا سازو سمان ساتھ رکھتے ہیں راستے کا کھانا بھی آپ کے بزرگ جوئے وہ کئی کئی سال تک بغیر کھائے پیاں زندہ رہتے ہیں جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی سال دے کے چلتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا کیوں؟ تاکہ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ واقعہ سورت القحف کے اندر 23 آیات کے اوپر پھیلا ہوا ہے آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک اور پانہ نمبر 15 کے آخری حصے سے شروع ہو کے سورہ نمبر میں یہ والا پورچن ختم ہوتا ہے سورت القحف کا آیت نمبر 60 سے 82 تک جس میں قصہ موسیٰ اور خضر ہے علیہ السلام اور اس کا جو کانٹیکسٹ ہے واقعے کا وہ قرآن میں نہیں ہے وہ کانٹیکسٹ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے صحیح بخاری میں یہ واقعہ کئی مقامات پہ امام بخاری نے نکل کیا ہے لیکن جو سب سے ڈیٹیلڈ طریق آیا ہے وہ صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چپٹر میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو باب ہے اس کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 3401 نمبر حدیث ہے اور مسلم شریف کے اندر اوپر تلے چھے ترک آئے ہیں سیدنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے لیٹڈ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6163 سے لے کر 6168 تک کونٹیکسٹ بہاری اور مسلم میں آیا ہے اور وہ کونٹیکسٹ یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن موسیٰ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کو واز کر رہے تھے نصیحت کر رہے تھے اسی دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے سب سے زیادہ علم کس کے پاس تو ظاہرہ اس کا جینور جواب یہی ہے کہ وقت کے پیغمبر کے پاس جو اس وقت خود موسیٰ علیہ السلام تھے تو یہ کلیر کٹ یہی جواب بنتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں لیکن سر پیغمبروں کی شان اس سے بڑی عرفہ وعالہ ہوتی ہے پیغمبر گوڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جواب ناپسند ہوا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اس جواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عطاب فرمایا غصہ فرمایا کہ تم تو پیغمبر تھے تمہیں چاہیے تھا تم علم کو اللہ کی طرح منصور کر دیں ظاہرہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے کوئی جسٹیفائی نہیں کرنا تھا کہ یا اللہ یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی تھی تیرا اور میرا کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے لیکن پیغمبروں سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گارڈ اورینٹیڈ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے مخلوق کو گارڈ اورینٹیڈ کرنا ہوتا ہے یا آپ کے بابیں دعوے کرتے ہیں بابیں دعوے کرتے ہیں نظر بھی نہیں آتے دور دور تک یا وقت کا پیغمبر اولوالعظم پیغمبر پانچ اولوالعظم پیغمبر ہے سورہ شورہ کے اندر نمبر ون امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ٹو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمبر تھری سیدنا نوح علیہ السلام نمبر فور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور نمبر فائیو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام اجمعین سبحان ربک رب العزت عمیسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ یہ بیسٹ درود ہے جو قرآن میں سورہ اصحافات کی آخری تین آیات ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ موسیٰ اب میں تجھے ایک ایسے بندے سے ملواؤں گا جس کے پاس ایسا علم ہے جو میں نے تجھے بھی نہیں دیا ہوا اللہ اور اس کے لئے نشانی مقرر کی کہ تم اپنے ساتھ ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لینا اس کے ذریعے ہم نشانی ظاہر کریں گے اور ہمارے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی اس جگہ پر جہاں پر دو دریا آکر ملتے ہیں وہاں پر تمہیں ہمارا وہ بندہ ملے گا یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں یہ بخاری اور مسلم میں قرآن میں جو واقعہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کے بعد سٹارٹ اور اس میں یہ نہ تو حضرت خزر کا نام ہے بخاری مسلم میں حضرت خزر کا نام آیا اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ساتھی کا نام بھی نہیں ہے جس کو وہ اپنے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پر لے کر گئے تھے لیکن بخاری مسلم میں اس کا نام آیا جوشوہ یوشہ ابن نون جو ان کے صحابی تھے اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے وقت اللہ نے ان کو پیغمبر بنا دیا اور وہ جانشین خلیفہ اول بھی بنے اور جانشین بھی بنے اور پیغمبر بھی بنے یوشوہ ابن نون علیہ السلام قرآن میں سٹارٹ سورہ القحف کی آیت نمبر ساٹھ سے یہاں سے ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ یاد کر وہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجمان ساتھی سے کہا کہ رختے سفر باندھو ہم نے ایک سفر کرنا ہے اور میں اس وقت تک سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھئی کے ذریعے آگاہ کیا ہے تو وہ دونوں چل پڑے اب یہ جو آگے کی سٹوری ہے نا یہ ساری قرآن کے اندر آتی ہے لیکن کانٹیکس بہاری مسلم میں تھا تو وہ اپنا ساد و سمان ساتھ رکھتے ہیں راستے کا کھانا بھی آپ کے بزرگ جو ہے وہ کئی کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتے ہیں جو بزرگوں کے بزرگ ہیں وہ اپنا کھانا بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ فرق بتاؤں گا کیوں تاکہ تاکہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ تو چھوٹی چیز ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارس زندگی کا جب چالیس ماں سال شروع ہوا تو حضرت ختیجہ بھی نبی علیہ السلام کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی گارِ عرامِ جانے کے لئے نبی علیہ السلام بھی اپنا کھانا سال لے کے جاتے تھے آپ کو کانیاں کروائی گئی ہیں تو جس کو کوئی زیادہ زوم ہے نا تو اس کا مکہ پانی باندھ کرتے ہیں تو اب کیمرے کے سامنے اس کو لے آتے ہیں وہ اس طرح کی روانی ہے دکھائے نا سب جھوٹ ہیں سر قرآن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے بارے میں سورة المائدہ کی آئیت نمبر 75 میں کیا آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو اپنے نفع و رقصان کا مالک سمجھ رہے ہو جو خود روٹی کے محتاج ہیں بڑی ڈاڑی آئے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کے محتاج ہیں تو آپ کے سارے بزرگ بابے جو اکثر ہائی جالی ہیں وہ اصلی بھی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں تو وہ رکھتے سفر لے کے چلتے ہیں بھونیوی بچھلی اور ایک جگہ وہ راستے میں ارام کرنے کے لیے چٹان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو قرآن میں تو بس اتنا ذکر ہے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آ جاتی ہے اور اسی دوران وہ جو مچھلی بھونیوی مچھلی ہے قرآن میں یہ ذکر بھی ہے کہ وہ بھونیوی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کے پانی کے اندر چلی آتی ہے یہاں وہ نشانی تھی مردے کا زندہ ہوگا یہ منظر لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے نہیں کیونکہ وہ ان کے ارام میں خلط سمجھتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں تو یوشیب نے نون بھول جاتے ہیں یہ بات اور صورت القاف میں ہی آتا ہے کہ وہ جب بعد میں ان کو جاگے اراد آتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے شیطان نے بھولا دی آگے جب چلتے ہیں نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے تو وہ جو کھانا ہے وہ تو کھلاو نا مجھے تو وہ کہتے ہیں حضرت وہ کھانا تو جب ہم وہاں رکے تھے نا چٹان کے پاس تو وہ مچھلی جو ہے نا میں نے دیکھا وہ زندہ ہوئی اور پانی میں چھلانگ لگی اوہ نہ کیا تیرا پلا ہو جائے اللہ دے بندے وہی تو وہ جگہ تھی جہاں میں وہ بندہ ملنا تھا تو قرآن کے الفاظ ہیں وہ الٹے قدم واپس پلڑتے ہیں اب موسیٰ علیہ السلام کو بھوگ بھی بھول جاتی ہے کیونکہ اصل تو چیز وہ ہے اچھا ڈاٹر سارہ صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے نا بیان قرآن میں تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ علماء اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس سے آگے چلے گئے تھے جو اللہ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی تھی پہلے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مفرد کرے ہمارے استاد ہیں سر یہ بہاری مسلم میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اس لیے ہوئی کہ وہ اس مقام سے آگے چلے گئے تھے یہ بزرگوں نے نہیں فرمایا ہمارے ہاں احادیث بھی بزرگوں کے نام سے ہیں ان بزرگوں کے جنہوں نے حدیثوں کے ترجمے بھی کبھی نہیں کیے پڑھنا تو دور کی بات سر بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے آج سو سال سال بہ مشکل ہوئے ہیں اور اسلام آئے بے ماشاء اللہ آپ کہتے ہیں ہزار سال ہو گئے ہیں یہ ہزار سال بزرگ کیا کرتے رہے ہیں نہ قرآن ٹرسلیٹ کی ہے نہ بخاری کی ہے آپ کہتے ہیں خدمات ہیں دین کے لئے تو پھر میں اور طرف چل رہے ہیں سلام آدبر محمد وعالی محمد اللہ مصر علی محمد وعالی محمد اچھا وہ واپس آتے ہیں تو اس جگہ پہ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک چادر آڑ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بھی انتظار میں ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ میرا پیغمبر آ رہا ہے تمہیں پاس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سلام کرتے ہیں وہ آگی سے سلام کا جواب دیتا ہے یہ بخاری مسلم میں ہے قرآن میں کیونکہ وہ شارٹ ہے تو اس میں یہ کہ مہاں پر جب پہنچتے ہیں تو وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے علم لدنی یعنی اپنی طرف سے ایک علم خاص عطا فرمایا ہوتا ہے اسی جو لفظ ہے اس سے انہوں نے علم لدنی کو اخذ کیا ہے وہ الفاظ ہیں ایسے بندے کو پاتے ہیں جسے ہم نے خاص اپنی طرف سے علم دیا ہوتا ہے بخاری مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کچھ علوم مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے اور کچھ علوم آپ کو ایسے سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے یہ ڈنڈی مار جاتے ہیں بابی یہ نکال دیتے ہیں اس میں سے یہ ڈسکس ہی نہیں کرتے کیونکہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانگے پیر ہوتے ہیں حالانکہ خضر علیہ السلام کہیں نہیں آیا کہ وہ نانگے تھے الٹا ہی آتا ہے انہوں نے چادر اڑی ہوئی تھی یہ تو نکروں والے ہوتے ہیں بزرگن کے بچزوب جو ہوتے ہیں تو چادر اڑی ہوئی تھی بقاعدہ ہوتے ہیں اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور مجھے ایسے سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے یعنی ایڈ دا اینڈ آف دا ڈے نہ مجھے آپ پہ کوئی برطری ہے نہ آپ کو مجھے اور یہاں پہ وہ ڈاکٹر تیلو قادری صاحب انڈیا گئے نا تو وہ کہتے ہیں نبی کو دیکھو ولی سے سیکھ رہا ہے نعوذ باللہ اور خضر کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں نعوذ باللہ ہمارے نبیل اسلام کا استاد ہے نا جبرائیل تو وہ پیغمبر ہے فرشتوں کا غیر پیغمبر وہ بھی نہیں ہے یہ یاد رکھئے حضرت میکیل علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں اسرافیل بھی پیغمبر ہیں اور ملک الموت اسرائیل نام بھی ثابت ہے تفسیر تبری کے اندر ہمارے سلف سے قرآن میں ملک الموت آیا وہ بھی پیغمبر ہیں پیغمبر پیغمبر کا استاد ہو سکتا ہے غیر پیغمبر پیغمبر کا استاد نہیں ہوتا اور ان کی پوری ڈاکٹر نے اس پہ کھڑی ہے کہ جو بابے ہیں نا وہ نعوذ بلا پیغمبروں کو سکھائیں گے اور اسی وجہ سے وہ مسلمی مولانا روم کے اندر بھی وہ گوشت کاٹنے والا واقعہ میرے خلال آپ تو کوئی بھول کے بھی نہیں بیان کرے گا جو کچھ ہم نے مسلمی مولانا روم کے ساتھ کر دی ہے مولانا روم کو اگر ایک ایس ایس پونج ہے نا وہاں پہ جہاں پہ بھی وہ ہیں تو وہ بھی ایک بار ان کی روح تڑپ اٹھے گی کہ یار چلو سات سو سال بعد سے ہی کم از کم کسی نے میری کہانی کو پکڑا تو ہے جو میں لکھ کے چلا گیا تھا اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی لوگ روب میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ کنگی کرنے والا واقعہ تو میں نے انہوں بار بار کہہ موسیٰ علیہ تسی چند نہیں سہا سکتے بخاری مسلم میں آتا ہے ملک الموت کو تھپڑ پڑا تھا نا اس کی آنکھ نکل گئی تھی تو آٹیس سارے بھی بوتھی ہیں جیڑی ہیں نا سجنین کیامت اللہ دن جیدو موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہا ہوں کیڑا آئے جیڑا میرے بارے واقعات گان کرتا سیدھے جناب شیر لکھتا جیدو لیا ہونے ترین میں دسا اور ایک مقابعہ سی نا کیبتین وہ مار گیا سی وہ بھی قرآن میں آتا ہے یہ ازان شروع ہو رہی ہے باقی انشاءاللہ ازان کے بخفے کے بعد تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے جب وہ یہ بات کرتے ہیں حضرت خضر کہ آپ کو ایسے علوم سکھائیں جو مجھے نہیں سکھائیں اور مجھے کچھ علوم اللہ نے ایسے سکھائیں جو آپ کو نہیں سکھائیں تو کہتے ہیں حضرت میں اسی کے لئے تو حاضر ہوں کہ آپ مجھے ذرا سکھائیں تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے یہ قرآن کے الفاظ ہیں اور تم صبر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں ان واقعات ان تقوینی امور کے حقائق نہیں پتا ہوں گے تو تمہارا یہ نیچرل ہے صبر نہ کرنا کیونکہ تم ظاہر میں جو کچھ دیکھ رہے ہوگے تو وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ تم اس کے خلاف بولو تو وہ کہتے ہیں جی آپ مجھے ساتھ رکھیں میں انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے میں کچھ اس کے اگیس نہیں بولوں گا جو کچھ بھی آپ کریں گے لیکن حضرت خضیر نے پہلے ہی بتا دیا تھا اس لیے نہیں کہ ان کو علم غیب تھا اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بعد میں کیا ہے نا تو کوئی بھی زی شعور شخص جس کو تھوڑا سا بھی دین کا علم ہے وہ اس کو کنڈنگ کرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ چلو تو وہ ایک جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پہ ایک کشتی ہوتی ہے غریب لوگوں کی کشتی اس میں وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہی حضرت خضیر علیہ السلام اس کا ایک تختہ توڑ دیتے ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ اتنے شریف لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آؤٹسائیڈر اور مہمان سمجھ کے کرایا بھی نہیں لیتے ہیں تو حضرت خضیر علیہ السلام جب تختہ توڑ دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تمہیں بڑا برا کام کیا ایک طرف ان کی شرافت کو کرایا بھی انہوں نے لیا اور تم نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ دیا ہے تو حضرت خضیر کہتے ہیں میں نے تمہیں پہلے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکو گے تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت میرے پر نرمی فرمائے اس دفعہ مجھے چھوڑ دیں آندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے کہا تھا اس میں الفاظ ہیں سورت القحف میں کہ جب تک میں خود ننب بیان کر دوں تم نے مجھ سے سوال نہیں کرنا تو وہ تھوڑا آگے چلتے ہیں اب یہ تو شاید کوئی نہیں تھی جو آگے انہوں نے کیا ہے انہوں نے ایک بچہ دیکھا خوبصورت بظاہر دیکھنے میں نورانی شکل اس کو قتل کر دیا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ پکڑ کے انہوں نے اس کی گردن ہی مرود دی منکہ ٹوڑ گیا تو بندہ فارغ تو سر پیغمبر یہ منظر دیکھ سکتا ہے اس میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی سخت کومٹ کیے انہوں نے کہا کہ تُو نے کتنا برا کام کیا ہے کہ تُو نے ایک جام کو نحق قتل کر دیا بے شک تُو نے یہ بہت برا کام کیا تو حضرت خزیر کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم صبر نہیں کر سکو گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو میرا یہ عذر قبول کر لے اب اگر میں بولا نہ تو ٹھیک ہے میں آپ سے پھر مجھے علاق کر دیجئے اب یہ خود انہوں نے شرط طے کر لی ورنہ تو پتہ نہیں کتنے حقائق کھلتے بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبیل اسلام کہتے ہیں کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور کئی باتیں پتا چال جاتی اللہ کے تقوینی امور میں سے لیکن وہ اللہ کی حکمت تھی آگے چلتے ہیں تو ایک گاؤں میں جاتے ہیں اب زیارہ گاؤں میں یہ آوٹسائیڈر ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی بندہ کھانا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کوئی موان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا الٹا وہاں پہ ایک دیوار ہوتی ہے جو گرنے کے قریب ہوتی ہے حضرت خضر علیہ السلام اس کو سیدھا کر دیتے ہیں اس کے باوجود اس گاؤں کے لوگ نہیں کہتے ایک وقت کی روٹی تو دے دیں کم اس کا مہمان ہے بغیر محافظے کے وہ کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یار تم اس کے عوض ہی کم اس کے میں سے کھانے ہی مانگ لیتے ہیں تو ایسے لوگ ہیں اور تم ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو چلو کھانے ہی مانگ لو اس کے عوض مزدوری کے طور پر بھوگ لگی بھی تھی نا سر یہ جو دس دس سال تک بغیر کھائے پر یہ زندہ بزرگ رہتے ہیں امبیاء اکرام تو اوریجنل علیہ وزرگ ہوتے ہیں نا آپ کے وزرگ تھیوراٹیکل ہیں جو اگزیس ہی نہیں کہیں کرتے تو پھر حضرت خضر کہتے ہیں بس آپ میری اور آپ کی جدائی آپ نے خود مانا تھا کہ اب میں بولا تو علیہت کی اب میں تمہیں تعویل بتاتا ہوں ان تینوں واقعات کی تو کہتے ہیں جو پہلا واقعہ ہوا تھا نا وہ دو مسکین لوگوں کی وہ دو یا دو سے زیادہ مسکین کی وہ کشتی تھی اور وہاں ایک جابر بادشاہ تھا جو زبردستی کشتی ہتھیا لیتا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کی کشتی کا تختہ توڑ دوں تاکہ اس کے اندر ایک ایسا اے پیدا ہو جائے کہ بادشاہ جب وہ دیکھیں نا یہ ٹوٹی بھی کشتی ہے تو وہ ان سے کشتی نہ چھینے تختہ تو پھر بھی لگ جائے گا اگر پوری کشتی چلی گی تو غریب لوگ اپنا کس نہ گزر بسر کریں گے تو اس کا مطلب ہے صحیح کہم کیا انہوں نے لیکن یہ چیز چھپی بھی تھی اور ان کا وہ جو بچہ تھا نا اس کے ماں باپ بڑے نیک تھے اور ہمیں اس چیز کا خدشہ ہے کہ یہ بچہ تغیانی کی زندگی گزارے گا اور بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کر دینا تھا اس کی محبت کے اندر ماں باپ نے ڈی ٹریک ہو جانا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نئی اولاد دے دے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ نئی نیک اولاد دے دے گا جو ان کے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی جوسری بھی جسٹیفکیشن درست ہوگی تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ جو دیوار تھی نا وہ دو یتیم لوگوں کی دیوار تھی اور گاؤں کے لوگ جو اتنے بے حس لوگ ہیں کہ وہ مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہے اس دیوار کے نیچے ان کے ابا اجداد کا خزانہ دفن تھا ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا یہاں پہ الفاظ ہے تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اسے سیدھا کر دیا جائے تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنے باپ کا خزانہ اس میں سے حاصل کر لیں کیونکہ وہ وچے چھوٹے چھوٹے ہیں ابھی دیوار گر جاتی خزانہ باہر آ جاتا تو جو گاؤں والے مہمانوں کو وہ ایک روٹی دینے کے لئے تیار نہیں ہیں اتنے کنجوس ہیں تو انہوں نے ان کی دولت سے تیار لینے تھی جب بڑے ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے لئے ایسا معاملہ ظاہر کرے گا کہ وہ دولت ان تک پہنچ جائے گی تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا تو اس لیے میں نے وہ دیوار سیدھی کر دی اور اسی پہ سورت القاف کی آیت نمبر 82 کے اوپر یہ آیت کنکلوڈ ہوتی ہے آخری آیت اس واقعے سے لیٹڈ اور وہ الفاظ ہیں سورت القاف کی آیت نمبر 82 کے کہ حضرت خزر علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ تمہارے رب کے ارادے سے ہوا اور تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ ایسا کیا جائے اور اس کے بعد کنکلوڈن کین الفاظ پر ہے وہ کنکلوڈنگ ہے وہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ پورے کے پوری واقعے کی تعویل کیا بنتی ہے عوض باللہ من شہیطان الرجیم وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اور کیا اس نے ہو تو مراد ہے اسے گائیڈ ڈائنس کس سے مل رہی ہیں اللہ سے اور اس سے پہلے اسی آیت میں آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا تیرے رب نے یہ ارادہ کیا کہ جب یہ بچے جوان ہو جائیں اس وقت دولت ظاہر ہونی ہے وَمَا فَعَلْتُهُ آگے بیچ میں الفاظ پر اینڈ پر وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي رَالِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَضِعْ عَلَيْهِ سَبْرًا یہ ہے ان باتوں کی تاویلات جس پہ تم سبر نہیں کر سکیں یہ سر یہ پورا واقع ہے اس سے کوئی خلاف شرح کام ثابت نہیں ہوتے اس لیے کہ جب آپ نے گیری اُلٹا لگا دیا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہے کون حضرت خضر علیہ السلام کم از کم پہمبر تو ہیں کیونکہ وہ کہنے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا رب کے کہنے پہ کیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ رب کے کہنے پہ کیا تو یا تو وہ پیغمبر ہوتا ہے اور یا غلام آمد قادیانی دجال ہوتا ہے یعنی وہ جھوڑ بول رہا ہوگا یہ سچ تو ظاہرہ یہ پیغمبر تھے اور پیغمبر بھی تھے اب اس میں اختلاف ہے کہ وہ انسانوں کے پیغمبر ہیں یا فرشتوں کے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ فرشتوں کے پیغمبر ہیں کیونکہ ہمارے اس دنیا میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کئی کام سونپے ہوئے ہیں جو وہ کرتے ہیں یہ روح کون قبض کرتا ہے ایک فرشتہ آکے گردنی مرود دیتا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آتا جب روح نکالتا ہے تو حضرت اسرائیل یا ملک الموت کا کام کوئی اور فرشتہ کر رہا ہو ان کے بحاف کے اوپر تو ہمیں نظر نہیں آرہا ہوگا تو ہمیں قتلنی نظر آرہا ہوگا یا جو کہ انہوں نے اسرائیل کو روح نکالتے ہوئے یا اس کے نمائندے خضر کو نکالتے ہوئے دیکھ لیا اس لئے ان کو عجیب لگا کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جسٹیفکیشن درست تھی بسیکلی اس واقعے سے اللہ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا کہ انسان کی زندگی میں بظاہر کچھ اللہ کی طرف سے ایسی تکلیفیں آتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے بظاہر وہ شر ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خیر ہوتا ہے وہ کشتی کا ایک تختہ ٹوٹ جانا شر تھا لیکن اس میں خیر یہ تھا کہ پوری کشتی نہیں چلی گئی پوری کشتی چلی جاتی تو وہ زیرو پہ آ جاتے نا ان کا سورس آف انکم ختم ہو جاتا ایک کشتی تو ریپیر کر لینے تھی کسی بندے سے اس کی اولاد چھین لی جائے اور اگر اللہ اس کو یہ بتا دے کہ اس بچے کی وجہ سے یہ تو خود کافر ہونا تھا بڑے ہو کے تو نے بھی کافر مرنا تھا تو میرے حالے ہم سب اپنے بچے مرمانے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اگر اس بچے کی وجہ سے برباد ہونی ہیں تو چاٹنا ہے اسی اولاد کو تو جس کی اولاد بچپن میں مر جائیں تو وہ یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی خیر والا معاملہ کی ہے یہ مسئلہ تقدیر سمجھایا اور تیسرا جو واقعہ تھا وہ دیوار والا اس کے اندر اللہ نے یہ بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص بچپن میں یتیم ہو گیا ہے اور مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے سپیشل پروٹیکشن کرے گا اس کو کمپنسیٹ ضرور کرے گا تو یہ تھا مسئلہ تقدیر انہوں نے اس سے یہ نکالا کہ بابے خلاف شرح کام بھی کریں نہ تو جسریف ہی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجزوب ہے کلم اٹھے آجی نہ تو کیوں نہیں مجزوب مجزوب سے کیوں اٹھا وایا وہ کہتا ہے ان کی اکل سلامت نہیں اچھا آپ بے اکل اور پاگل لوگوں کے بیچے چل رہے ہیں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے مولا علی کا قول اور پوری سند مولا علی سے ہی سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے ایک پاگل شخص مجنون آپ کا مجزوب اور کلم در دوسرا سویاوہ شخص اسے اپنی ہوش نہیں ہے اور تیسرا بچہ کیونکہ بچہ جو اس پر شریعت لاغونی ہوتی یہاں پہ جو بچہ قتل ہوا اس نے بڑے ہو کر کیا بننا تھا یعنی اللہ کے علم ہے نا تو اللہ تعالیٰ مستقبل کو دیکھتا ہے نا تو انسان کی دعائیں بعض اوقات کام آتی ہیں جو شر ہونا ہوتا ہے وہ خیر میں مدل جاتا ہے سر جامعہ تنمزی میں حدیث ہے مسند عامد میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی جب تم دعا کرتے ہو نا اللہ سے تو جو مانگا یا تو وہی مل جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دے گا کوئی مسئیبت ٹال دے گا یا اس سے بہتر چیز اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو قیامت کے دن کے لئے سٹور ہو جائے گی دعا اس کے گئے صلی اللہ تعالیٰ عجر عطا فرما دے گا دعا تو جاتی ہی نہیں کہیں پہ ضائع ہی نہیں ہوتی تو کہتے ہیں مجزوب یہ مجزوب نہیں تھا ساری یہ تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہا تھا آپ کے باپے جو ہیں وہ یہ دعا کر سکتے ہیں ہم پہ وہی آتی ہے سر دعا کرے نا تو ہم ان کے اوپر ٹو نینٹی فائف سی بھی لگوا ہیں اور انہیں لاکہ غلامت کا دیانی کی سب میں کھڑا کریں گے کیونکہ نبیل اسلام کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور سورہ علی عمران میں واضح 179 نمبر آیت ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ غیر پیغمبر کے ساتھ کوئی کلام کرے کوئی غیر کی خبر دے سوائے اپنے رسولوں کے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤں That's all